راجہ عمران شیر دل جنجوہ اس وقت میں قلعہ نندنہ پر موجود ہوں تمام جنجوہ راج پو تک گزارش ہے میری اس ویڈیو نے زیادہ تو زیادہ شیر کرنا ہے تسی جتنے میں ملوٹ تو لیک ہے نندنہ تک اگو گر جاک جے لم چکوال وے جتنے کے لئے ہیں میں نیڈا فزیڈا ہی ہے او ایڈکوارٹر قلعہ ملوٹ ہی ہے جتنے میں جنجوہ ہیں اور مختلف اگوہ دیاں جگہ تاں انہا حکومتاں اس دور چہو قیم کی تیاں انہوں نے بھی جنجوہ راج پو تک بیٹھے اس ٹیم بھی وہ موجود انہوں انہوں نے مزار بھی موجود ہے ایڈنا چیزاں تو جتنے میں جنجوہ راج پو تک بائین انہوں نے گئے روکیسٹ ہے وہ پرشان ہون دی یا ضرورت نہیں ہے جو مرضی ہے کو لکھ دے لکھ ہے پہا حقیقت جیڑی ہے او حقیقت ہی ہون دی ہے تاریخان یہ ازارہ سو سال تو بعد بھی ادھیاں تاریخان عدلی بدلی ہونی ہے رہی ہیں لوگ عدلی بدلی کر دے رہے ہیں اس تے کلے تے کافی حکمران مسلط ہوئے ہیں چلے گئے ہیں مسلط ہوئے ہیں چلے گئے ہیں ٹھیک تے جنہ اے کلہ تعمیر کرایا انہوں نے خاندان چو عجبی جڑا اگو فر راجہ مل خان رخمت اللہ علیہ جڑیان جنجوہ راج پو تے بنی بنی وہ مسلمان ہو گئے پرشان ہون دی ضرورت کتا نہیں ہے کہ جتنے بھی ملوٹ تو لیک ہے نندنا تک اگو گر جاک جے لم چکوال وے جتنے کلے ہیں مین ایڈ آف ازیڈ آئی ہے او ایڈ کوارٹر کلہ ملوٹ یہ جتنے بھی جنجوے ہیں اور مختلف اگوہ دیاں جگہ تے انہوں نے حکومتہ اس دور جو قیم کی تیا جنگجو لڑاکی قوم جنجوے ہی آباد کر رہی ہیں تو بھائیوں پہلے ہم نے آپ کو ملوٹ فور دکھایا جو جنجوہ راج پو توں تھا راج مل دیبو اس کے بعد راج مل خان بنے جب انہوں نے درم پریورتن کر لیا لیکن ان کے بنشی جو کا قلہ دکھایا اب ہم قلہ دکھا رہے ہیں نرم آف آٹ جو جنجوہ رائی پوتوں کا قلہ رہا ہے تو بھائیوں اسی قلے پر جنجوہ رائی پوتوں نے راج کیا راج جیابل جنجوہ کی بیڈیو ہم بنا چکے ہیں بہت ساری بیڈیو بنا چکے ہیں اصل میں جیچ اندربنشی طوروں کی تومروں کی ہی شاکھا ہے آپ دیکھیں گی ان کے دوارہ بہت ہی اشعہ برالہ کیا گیا ہے انہوں نے بہت ہی اشعہ سے اتحاس بتا رہے ہیں آپ دیکھیں گی راج جیابل جنجوہ کو کچھ لوگ اپنا اتحاس چورانے کی کوشی کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گی دسمی صدی میں عرب جو رائٹر ہوئے ہیں نام بڑھ سکتی ہو آپ انہوں نے بولا ہے کہ کندار جو تھی وہ رائیبوتوں کی رائیدانی تھی رائیبوت بعد میں رائیبوت کہلائے کیونکہ شیمی صدی کے بعد رائیبوت شفت آیا تھا شطری راجہ تھے وہ رائیبوت بولنے لگے آج رائیبوتوں کے علاوہ عربی اصل میں کوئی شطری نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ دسمی صدی کے جو رائٹر ہیں وہ رائیبوت بول رہے ہیں ہندو شاہی کینڈم کو لیکن آج کے ہمارے دیش کے اتحاس چور جے ان کو اتحاس چورانے کی کوشی کرتے ہیں لیکن جنجوہ رائیبوت ان کو اتر سے قرارہ جبھاو دے رہے ہیں وہ اپنا جو محل ہے جہاں پر راجہ جیپل جنجوہ کے بیٹے اندہ پالا جنجوہ انہوں نے جہاں پر محل اور وہاں پر مندر بنایا تھا شیوہ مندر وہ جنجوہ کھڑے کر رہے ہیں جنجوہ رائیبوت اور ہمارے دیش کے جہاں ہی اتحاس چھوڑی کرتے ہیں دوست ہیں وہ اس وقت بھی جنجوہ رائیبوت دی وراثر صحت بھی نہیں ٹھیک ہوتے مزید توانچاند گلہ آئے دس ڈا میں چاندہ خاص کر کے جتنے بھی جنجوہ رائیبوت نو فیس بک تا یو ٹیوب تا جو لکھ دے لکھ ہے پیا اس وچو ٹینشن لینڈ دی ضرورت نہیں ہے جڑی حقیقت ہندی حقیقت ساڑے کول موجودگیاں بھی ایس وقت جتنیاں بھی کلہ نندنا تو لیک ہے کلہ ملوڑ تک بہت جال دو اس دا بھی توانا وزٹ میں انشاءاللہ کرساں اور سارے بھائیاں لائف جڑا یا جتنے بھی جنجوہ رائیبوت بھائین جڑے خاص کر کے تاریخ جنجوہ نال دلچسپی رکھ دیں اور خاندان یا تاریخ آنانیاں زندہ رانیاں جڑے تاریخ آنال دلچسپی رکھ دیں آپ دیکھئے کہ جادہ جو ڈامینس ہے جنجوہوں کا ہے جہاں پر آپ دیکھئے کہ راول پنٹی اس کے بعد جیلم اس کے بعد جو آپ کا اٹاک اس جے سب پوتوہار کا ریجن ہے اس کے آگے آپ جاؤگے تو افغانستان آتا ہے جہاں تک جنجوہ رائیبوتوں نے شاستن کیا تھا تو وہ آج بھی وہاں بسے ہوئے ہیں اور ہمارے دیش کے بیوکوف نامرد لوگ جن کا کوئی تحاس نہیں ہے وہ ہندو شاہی کینگڈم کو اپنا باہ بتا رہے ہیں تمہارے فوفہ ادھر بیٹھے ہیں ان سے کر لو بات وہ تو آج محل کی اس دیکھ رہے کر رہے ہیں بہت ہی اشاہ لگا دیکھ کر آگے وہ وہاں پر بورڈ بھی لگائیں گے تو تمہاری جلے گی بہت اچھاں حسنا ہے پرانا وہ پرلی سیڑت ہے سیڑت ہے جڑا یہ ہے میں نے دیا چیک پوستان وہ جڑا بنائیا گیا ہے یہ مین اس دا پرانا ایرا اس قلید دفع دا جڑا مین گیڑا اتھ ہی چیک پوستان بیان پرانیاں موسیقی